بسم اللہ الرحمن الرحیم بکرائی دو ہزار بائیس کے قربانی کے بکرے برنم بلاوالے سجاول گور فارم ڈیرہ غازی خان کی لوکیشن ہے پچاس سے ساٹھ بکرہ اس میں راجنپوری بھی ہیں ابلگ بھی ہیں ماشاءاللہ بکرے چیک کریں اور شوک چیک کریں جو بھی دو سے شوک کرنا چاہتے ہیں یا کروار کرنا چاہتے ہیں سیزن لنگ ہے دو ہزار بائیس میں اگر آپ چار یا پانچ بین بکرائی سے بکرے پہلے کریں گے تو بکرہ آپ کو پندرہ ہزار بیس ہزار سستہ ملے گا وہی پندرہ بیس ہزار آپ قربانی بھی کھما سکتے ہیں اگر آپ قربانی پہ لیتے ہیں پھر بکرہ آپ کو مہنگا ملتا ہے ٹھیک ہے جو چیز سیزن پہ ملتی ہے پندرہ بیس ہزار نیچے ملے گی سیزن سے پہلے اگر آپ سیزن پہ لیتے ہیں آپ کو مہنگی ملے گی یہ بکرے کھڑے ہیں ماشاءاللہ سار بکرے چیک کریں اور پچاس سے ساٹھ بکرہ ہے ٹھیک ہے اس میں راجن پوری بھی ہیں اب لگ بھی ہیں اور کچھ بکرے مکس میں کراس بھی ہیں ماشاءاللہ اچھے بکرے ہیں ماشاءاللہ روزی والے بکرے ہیں اگر کوئی بھی دوست یہ پچاس بکروں کی لاٹ لینا چاہتا ہے تو رابطہ کر سکتے ہیں تو فارم بھی آپ ویزر کر سکتے ہیں لوکیشن ڈیرہ غازی خان کے آپ کو بتائیں نا جو سجاول گھر فارم کی ویڈیو ہوتی ہے آپ کو کوئی بھی اس طرح کے جانوان نہیں دکھایا جو ہمارے ریٹ ہیں بلکل آپ پورا پاکستان گھومیں اس کے بعد اب ہمارے فارم کا ویزر کریں تو بکرے دیکھیں ماشاءاللہ تو اچھا کام ہے ماشاءاللہ اچھا کربار اچھا بزنے سے شوق کا شوق بھی ہے روزی کی روزی بھی تو میں آپ کو دوستوں کو سیدھا مشروع اور بھائیوں والا مشروع دے گا تو ابھی سے آپ پرچیزنگ کریں اگر آپ آنڈل بکرہ لیتے ہیں خسی لیتے ہیں ابھی سے پرچیزنگ کریں بکرہ آپ کو پندرہ بیچ ہزار سستہ اور وارہ کا ملے گا اب گربانی بھی بکرہ جو لیتے ہیں جو مثال کے بعد بھی پچاس کا ملتا ہے تو وہی بکرہ آپ کو ستر ہزار بکرہ ملے گا تو بکرے دیکھیں ماشاءاللہ روزی کرنا چاہتے ہیں تو یہی ٹائم ہے تو چیزیں چیک کریں لوکیشن ڈیرہ غازی خان سجاول گروف فارم کی پچاس سے ساٹھ بکرہ سارے بکرے روزی والے اور یہ بکرے جتنے بھی دیکھ رہے ہیں خسی ہیں اس میں دو دادمی ہے کچھ کھیرے بھی ہیں تو آپ خود دیکھیں چار پانچ منٹ باقی ہیں تو یہی بکرہ بھی ماشاءاللہ چیپ بلائی کریں گے تو آپ خود دیکھیں ابھی ان بکروں کا جو ویٹ ہے نا پچاس سے ساٹھ کلو زندہ لائی ویٹ ہے تو یہی بکرے نبے بچاسی نبے بچاسی آرام سے ویٹ کر جائیں گے انشاءاللہ ٹوٹلی اور بکرے دیکھیں ماشاءاللہ سارے بکرے خسی ہیں مشینی خسی ہیں ایک بکرے ہوتے ہیں نا جو ان کے جو نا یہ کارڈ لیتے ہیں بلیٹ وغیرہ سے وہ نہیں ہیں مشینی خسی ہے ٹھیک ہے کوئی ان کے اوپر نقص نہیں ہے تو قربانی کے چیزیں سارے صاف سترے بکرے اور ایکٹیو بکرے صاحب کے سب ماشاءاللہ جی اب یہ دیکھیں کیونکہ کھیتوں میں بکرے آ رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں گھوم پھر رہے ہیں تو ایک جگہ پہ یہ نہیں رک رہے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت زبردار سید ہے شوک بھی ہے کربار بھی ہے تو اگر آپ کربار کرنا چاہتے ہیں تو ایک بار سجاول کو فرمز آپ ضرور رابطہ کریں آئے ہم سے ملیں ملاقات کریں آپ کو بکرے بکرے جس طرح کی آپ لیں گے اسی طرح کی آپ کو انشاءاللہ تعالی جانور ملیں گے اور ماشاءاللہ یہ پوری لارڈ دے کے ماشاءاللہ اس میں راجن پوری بھی ہیں اب لگ بھی ہیں کیونکہ ہر کسٹمر کے اپنی مرضی ہوتی ہے اپنی پساند ہو جائے کوئی بکرہ کلرورہ لیتے کوئی ویڈ لیتے ہیں تو اسی طرح کے ماشاءاللہ اس میں جانور ہے کیونکہ مکس میں ہے تو ایک ہوتی ہے نا دکان دکان پر ہر رائے ٹم ہونا چاہی ہے اس بکروں میں بھی نا لاڈ میں ہر رائے ٹم اس میں بلاک بھی ہیں لال ویڈ بھی ہیں اس میں سفید بھی ہیں سارے بکرہ بھی لے پاکستان میں ماشاءاللہ بہت بہت بردار اچھی گوڑ فارمنگ ہو رہی ہے بکریں بھی ماشاءاللہ سب کے سب اچھے ہیں اس ویڈے کو آپ نے اپنے دوستوں بھئیوں کے لئے زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے بہت بہت بردار اس ویڈے کو آپ دوستوں بھئیوں کے لئے بناتے ہیں تو لوکیشن ہماری ڈیرہ غازی خان ہے آپ جس طرح کے جتنے بھی بکرے لیں گے جتنی اتداد ملیں گے آپ کو انشاءاللہ اتنی اتداد میں جانور ملیں گے ملیں گے آپ کو صرف سجاوال گوڑ فارم سے ہمارا ریٹ بھی اچھا ہوتا ہے ہمارا جانور آپ دیکھیں جانور میں کسی چیز کی کمی نہیں الحمدللہ ویٹ وزن بلا آپ جس وزن میں لیں گے جس ویٹ میں ملیں گے چھوٹا بڑا جتا جس ریٹ میں لیں گے آپ از ویڈ میں بکرہ ملath کیا ہوگی بکرے کی ہیں خوراک کیا ہوگی ہے اور다�ہو کیتنی بار ان کو وینک کروانی چاہیے تو کتنی بار ان کو دن میں خوراکawy دینے چاہیے پوری معلومات آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ملے گی اور ان کو بھی جو ہم گندم مگرہ کھلا رہے ہیں تو آدھا آدھا گلو ایک ایک بکرے کو کھلا رہے ہیں جب اسٹارٹنگ میں ان کو کھلا دی ایک ایک پاؤ کھلا دی تقریبا تقریبا ہم ان کو ان کو اینڈ تک جو لے کے جائیں گے ایک کلو تک لے کے جائیں گے ایک کلو سے اوپر ہی ہو جائے کہ کام نہیں ہوگا اب خود سوچینا بکرہ جو گندم کھا رہا ہے چھولے چنے وغیرہ کھا رہا ہے لسی دودھ پلا دی ان کے پر مہنہ ہوتے تھے میرے بھئی آج کے لئے سب چیز مہنگی ہوگی ہے کھالو بکرہ بھی مہنگی ہے چھولے بھی مہنگی ہے تو بکرے ہم آپ کو سستے دیں گے انشاءاللہ چیزیں چیک کریں اور نسلی بکرے ماشاءاللہ سب کے سب خاصی ہیں دو ہزار بائیس کی قربانی والے بکرے ہیں سب کے سب اگر آپ مثال کو طور بنا بکرہ لیتے ہیں پچیس ہزار بگ یا تیس ہزار بگ آپ سال راست کے محنت کریں بکرہ پندرہ سے بیس ہزار بگ خرچہ ہوتا ہے پندالیس پچاس ہزار بگ آپ کو بکرہ پڑتا ہے تو وہی بکرہ آپ اسی پیچاسی نبے ہزار کا لاکہ آرام تسیل کرتے ہیں ایک بکرے میں سے اب چالیسے پچاس ہزار سال کے سال کے آرام سے کم آ سکتے ہیں جس کے بعد پچاس بکرہ ہو تو چالیس ہزار بھی بچیں اب خود سوچیں نا تو ان کو کتنی پرافر ملتی ہے اب چالیس ہزار پر ایک بکرہ کا بھی لگائیں دس لاکھ کم سے کم بنتے ہیں ان کی روزی اب یہ دیکھنا ہمارا یہی کام ہے اور یہی کربار نہیں ہم اسی سے روزی بھی کماتے ہیں سرکس بھی چلاتے ہیں تو بے شگاہ مارکر پوری گھوم ہے ریڈ شیٹ چیک کے نا اس کے بعد ہمارے فارم بھی کمائے دس سال ہو چکے ہمارے والد صاحبی یہی کام کرتے تھے بکروں میں تو بکروں میں برکت ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے تھے بکروں میں برکت ہے بکریاں پا لیں روزی بھی گھر میں برکت ہے اس میں بیماری بھی نہیں ہوتی اچھا اچھا ہو کربار خوبصورہ چیز ہے اور یہ چھوٹا میرا بتیجہ ہے تو یہ کہہ رہا کہ ویڈیو کو لائک شیئر کریں چھوٹا بتیجہ ہے دوستے ہیں کہتے ہیں آپ کے ویڈیو کو لائک شیئر کریں گے ناکیب اللہ نام ناکیب اللہ کے سارے بکرے ہیں ٹھیک ہو گیا ناکیب اللہ ماشاءاللہ اور یہ نہیں ہے کہ آپ پچاس کے پچاس لے لیں جس بندہ جتنی مرجو ایک دو پچاس جتنی بھی لینا چاہتے ہیں آپ کو بکرے مل جائیں گے انشاءاللہ چیزیں اور کالٹی خوبصورتی شوق فربار ماشاءاللہ بہت زبردست بیزنس ہیں اچھا کربار ہے بکرے دیکھیں اور ماشاءاللہ گوڑ فارمنگ کریں ایک سال کی محنت آپ کے انشاءاللہ اچھی روزی دے گی سال کو تو ربیہ آپ دس لاکھے بکرے لیتے ہیں نہ کم سکا ہم وہی بکر ہے آپ کے پندرہ سولہ لاکھ ربے کے آرام سے بکیں گے چھ سات لاکھ ربے آپ آرام سے کما سکتے ہیں یہ باتیں نہیں ہیں یہ بلکل ہے اس میں فائدہ اس میں اچھی روزی ہے میرے بھئی آپ ایک سال رکھے پالے ہیں پھر دیں گے آپ کو کتنی روزی اور کتنی پرافر ملتی ہے